اسلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریا خالد اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج جہنگیر اور میں آپ کو مٹی کے برطنوں کا استعمال دکھائیں گے جیسا کہ ہم کل خریدنے گے تھے مٹی کے برطن اور آپ لے کر آئیں اور اس کا استعمال جہنگیر آپ کو بتائیں گے جی جہنگیر امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت پر ہوں گے کافی ان سے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں حاکتی دوں گا آج مٹی کے برطن میں لے کر ساتھ محاکتی دوں گا یہ دیکھیں ہم نئے جائے ہیں یہ دیکھیں یہ کپ ہے چائے کا کپ ہے یہ یہ پھٹھانوں کے علاقے میں جائیں نا تو ایسے کپوں میں وہ چائے پلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئلے والی چائے ہیں یہ عددبتی والا بھی ہم لے کے آئے ہیں اس میں عددبتیاں لگاتے ہیں یہاں پہ ساری یہ بھی لائے ہیں اگر بطی چلانے کا مجھے شوک ہے میں اس کی خوشبو پسند کرتی ہوں یہ بھی چائے کا کپ ہے یہ ہم نے بڑے والے دو لی ہیں یہ دو بڑے اچھا یہ چھوٹے کتے ہیں ہم ہیل سٹیشن وغیرہ میں جائے نا تو ایسے ہی کپوں میں وہ ہمیں چائے یا کوفی دیتے ہیں اور بڑا ثقافت نظر آتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے وہاں پر یہ چار چھوٹے ہیں دو بڑے ہیں اس کے علاوہ کیا لیا تھا ہم نے یہ نا ان کا ٹھائن یہ دو کا ٹھائن ایک ہے اور یہ دو کا ٹھائن ایک ہے یہ ہم مری پہ جائیں مران جائیں کوئی بھی ہیل سٹیشن جائیں تو یہ والے کپ ہوتے ہیں بہت اچھا سٹائل ہے دیکھ سٹائل ہے پہلے تو قدیمی دور میں تو یہ والے چیزیں یوز ہوتی تھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ان میں کوئی بیماریاں بھی نہیں ہیں اور ان میں صحت کے لیے بہت اچھی ہیں یہ چیزیں ان میں اگر ہم کھائے بھی ہیں تو یہ دیکھیں یہ گلاس ہے پہنے کے لیے گلاس بھی لائیں سٹیل اور شیشے کا یوز کرتے ہیں دھونے کا اس دفعہ ہم مٹی کے برطنوں کا گلاس یوز کریں یہ دیکھیں یہ پہنے کا گلاس ہے دو گلاس لیاں اور یہ بھی چائے کے کپ ہے یہ اور ٹھائن ہے یہ جو ہے ان کے پکڑنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے یہ آپ یہوں سے یہ دو کپ یہ والے ہیں تو ان میں جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ الکلائن ہوتا ہے مٹی میں تو ہمیں الکلائن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب ہم مٹی کے وقت میں کھاتے پیتے ہیں تو ہمارے جسم میں الکلائن جاتا ہے وائٹامنس اور منرلز اس میں ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور جب اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں جبکہ مٹی کا گھڑا ہو یا کوئی بھی مٹی کا کھانے پینے کی چیز ہو تو ان میں ایک مسام ہوتے ہیں جو کہ اس میں چیز جب جاتی ہے تو وہ اس کا ٹیمپریچر کو برقرار رکھتے ہیں نہ ضرورت سے زیادہ گھرم نہ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ ماننا ہے تو آپ بھی اس کو ڈرائی کیجئے گا تو اب ہم اس کو بھگویں گے یہ پانی میں جاتے ہیں کہ یہ پانی میں بھگو کے رکھ دو ابھی نائے ہیں نا کھول رہے ہیں ان کے جنس وغیرہ کیونکہ پانی کم ہے چلو آپ ڈالیں میں اور لے آنگی پانی تو بہت کم ہے تو ان میں جنس ختم ہو جاتے ہیں پانی میں بھگو کے رکھنے چاہیے کیونکہ نائے بنتے ہیں پھر ڈنسٹ وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے ابھی پانی کم ہے تو میں اور لے آنگی بٹا اب اٹھا کے پانی ڈالا میں نے تو میں نے کہا کہ ضرورت ہوگی تو اور دیکھ چی بھر کے ڈال دوں گی پہلے یہ واش کی آٹا پھر اس میں میں نے پانی ڈالا ہے پھر اس میں برطن یہ بھگو رہے ہیں جتنی کمی ہوگی نہ اتنا ڈال دیں کیونکہ بعد میں اٹھانے میں مسئلہ ہوگا ایسے نا یہ ساری رات بھیگے رہیں گے اور صبح صبح ہوگی نا ان کو نکال کے پھر میں نواش کر لوں گی یہ دیکھیں یہ آواز بھی آری ہوگی پانی کی یہ درست کروں پانی جسٹ کر رہا ہے یہ پانی ارزورب ہو رہا ہے میں نے بتایا کہ میں کام ہوتے ہیں تو یہ پانی ارزورب کرتا ہے تو اگر بٹی والا بھی ڈال دیتے ہیں کلین ہو جائے گا ڈال دیں یہ اگر بٹی والا بھی ہم نے رکھ دیا یہ بلکل ہے چمک جائیں گے نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے اس میں اور پانی ڈال دو اور پانی ڈال دیتی ہوں تو ویڈیو کلوز نہ کر لیں ہاں کلوز کر لیں ٹھیک ہے ویورز امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آگے بھی آپ نے سب کو بتانا ہے کہ مٹی کے برتروں کا استعمال کریں کیونکہ اس کو میں آگے کنٹینو نہیں کر رہی اور سنت بھی ہے سنت بھی ہے مٹی کے برتروں میں کھانا دنیا کی یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے جس کے استعمال سے آپ کو کبھی کوئی انشاءاللہ بیماری نہیں آئے گی بیماری ختم ہو جائے گی بیماری ختم ہوگی بیماری نہیں آئے گی مرنے تک یعنی کہ جتنی ہم آج کل کینسر اور مختلف بیماریوں کا شکار ہے میدے ختم ہو گئے ہیں یا جگر ختم ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے میدہ کیوں خراب ہوتا ہے جب پلاسٹک کے برتروں میں ہم کھائیں گے تو ایٹومیٹک ہی ہمارا میدہ ختم ہو جائے گا جب مٹی کے برتروں میں کھائیں گے تو ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ نیچرل ہے یہ نیچرل ہے انسان مٹی سے بنے وہ دھاتے ہیں پلاسٹک کے برتر میں جب ہم گرم سالن ڈالتے ہیں تو ایٹومیٹک وہ کچھ نہ کچھ بگلتا ہے اس کے اندر سے جہانگیر کو اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن ہے جب یہ نکالیں گے تو پھر یہ پرکی دکھائیں گے جب یہ نکالیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں ابھی پانی ڈال کے ساری رات کے لیے میں رکھ دیتی ہوں تو امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی الگی ہوگی تو اس کا بارٹو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہے گا اگلی ویڈیو کا انتظار کی جگہ کہ کس حالت میں نکلتے ہیں بہت شکریہ سبسکرائب لائک اینڈ شیئر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ان یونیک چیزیں دکھا سکیں تینکیو